موسیقی احتیاطی تدابیر پر معاشرے کا پچاس فیصد حصہ عمل پیارا ہے تبکہ واقعی آدھا حصہ پہلے جیسی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ صبح اوقات جب کرفی نہیں تھا تب کئی مارکیٹر میں لوگوں کا ازہم ہو جاتا تھا ہمارے پاس ریپورٹس موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگ ہدایات کی پابندے نہیں کر پا رہے انہوں نے مزید کہا کہ شاپنگ سینٹرز اور سپر مارکیٹرز میں لوگوں کی بھیڑ ہمارے لئے پریشان کن ہے یہ انتہائی خطرناک ہے جیسے ہمارے تمام تر کوششیں بے سود ہو پا رہی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ وزارت سید کی ہدایات اور کرفیوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ گھروں تک محدود رہیں انتہائی نہ گزیر حالات میں باہر نکلیں مگر افسوس اس پر مکمل طور پر عمل نہیں ہوا ترجمہ سے پوچھا گیا کہ آئی سال رمضان المبارک اور عید الفطر کرفیوں میں گزریں گے انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کرونا پر قابل پانے کے قریب نہیں اور سعودی عرب اس دنیا کا حصہ ہے ہم ہفتوں کی بات نہیں کرتے بلکہ مہینوں کی بات کر رہی ہیں وابا پر قابل پانے کے لئے کئی مہینیں رکھ سکتے ہیں انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ لوگ اگر ادایات اور احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کریں گے تو ہزار افراد وائرس کی ضد میں آ جائیں گے یہ محس خیالی بات نہیں بلکہ حقیقت ہے انہوں نے بتایا کہ کرونا کا ایک مریض ہزار افراد کو وائرس منتقل کر سکتا ہے اس لئے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے کرونا کے مزید دو سبہتر کیسز کی تحصیق مجموعی تعداد دو ہزار سات سو پیچانوی ہو گئی سعودی وزارتی صحت کی ترجمان ڈاکٹر علی نے بتایا کہ گدوشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس میں مفتلہ افراد جن کی تعداد دو سبہتر ہو چکی ہے ترجمان کے مطابق وزارت کا کہنا ہے کہ نئے کیسز کے بعد مریضوں کی کل تعداد دو ہزار سات سو پیچانوی ہو چکی ہے پروڈر کے مطابق سب سے زیادہ کیسز ریاض بھی ہوئے جہاں مریضوں کی تعداد چھپن ہے جبکہ مکہ مکرمہ میں تعداد ایک کس بتائی جاتی ہے اسی طرح جدہ میں ستائیس مدینہ منورہ میں چوبیس قطیق میں آٹھ نمام میں چار الخبر میں دو خمیس مشیط میں تین راست نورہ اور الودائے میں ایک ایک مریض کا اضافہ ہو چکا ہے اس سے قبل کرونا پورٹل پر ہونے والی اپ ڈیٹ میں نئے مریضوں کی تعداد بیاسی تھی جبکہ کل تعداد دو ہزار سیسو پانچ بتائی گئی تھی یاد رہے کہ سعودی وزارت سیحت نے کرونا پورٹل جاری کیا ہے اس میں دن میں قیم مرتبہ مریضوں کی تعداد اپ ڈیٹ کی جاتی ہے کرونا کے مریضوں کی بھڑتی ہوئی تعداد کے باعث رزارت داخلہ نے ریاض اور جدہ اسمید کے شہر میں کرفیوں کے دورانہ بڑھا کر چوبیس گھنٹے کر دیا ہے